شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے پہ جنت میں پہنچاؤں اور دوزک سے دور کر دیا جاؤں آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے لیکن بڑی اور بھاری ہونے کے باوجود وہ اس بندے کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے اور توفیق دے دے لو سنو سب سے مقدم بات تو یہ ہے کہ دین کے ان بنیادی مطالبوں کو فکر اور احتمام سے ادا کرو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اچھے طریقے اور دل کی توجہ کے ساتھ نماز ادا کیا کرو اور زکاة دیا کرو اور رمضان کے روزے رکھا کرو اور بیت اللہ کا حج کرو پھر فرمایا کہ میں تمہیں خیر کے دروازے بھی بتا دوں گویا جو کچھ اب تک آپ نے بتلایا یہ تو اسلام کے حرکان اور فرائض تھے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم چاہو تو میں تمہیں خیر کے اور دروازے بتلاوں غالباً اس سے آپ کی مراد نفل عبادات تھی چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طلب دیکھ کر آپ نے ان سے فرمایا روزہ گناہوں سے اور دوزک کی آگ سے پچانے والی سپر اور ڈھال ہے اور صدقہ گناہ کو اور گناہ سے پیدا ہونے والی آگ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور رات کے درمیانی حصے کی نماز یعنی نماز تحجد کا بھی یہی حال ہے اور ابواب خیر میں اس کا خاص الخاص مقام ہے اس کے بعد آپ نے تحجد اور صدقہ کی فضیلت کے سلسلہ میں سورہ سجدہ کی آیت پڑھی پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں معاملہ کا یعنی دین کا سر اور اس کا امود یعنی ستون اور اس کی بلند چوٹی بتا دوں ماز رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں میں نے ارس کیا حضرت ضرور بتا دیں آپ نے فرمایا دین کا سر یعنی سرہ اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی بلند چوٹی جہاد ہے پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز بھی بتا دوں جس پر گویا ان سب کا مدار ہے اور جس کے بغیر یہ سب چیزیں ہیچ اور بے وزن ہیں ماز کہتے ہیں میں نے ارس کیا حضرت وہ چیز بھی ضرور بتلا دیجئے بس آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روکو یعنی اپنی زبان کابو میں رکھو یہ چلنے میں بے باک اور بے احتیاط نہ ہو ماز کہتے ہیں میں نے ارس کیا حضرت ہم جو باتیں کرتے ہیں کیا ان پر بھی ہم سے معاخضہ ہوگا آپ نے ارس فرمایا اے ماز تجھے تیری مار ہوئے عربی محاورہ کے مطابق یہاں یہ پیار کا کلمہ ہے آدمیوں کو دوزخ میں ان کے مو کے بل یا فرمایا کہ ان کی ناکوں کے بل زیادہ تر ان کی زبانوں کی بے باکانہ باتیں ہی ڈلوائیں گی دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے